امران خان صاحب آپ کی حکومت نے بڑی کوشش کہ سر آپ ہمیں بتائیں کہ آپ کی کیا فورن پالیسی ہے اس حوالے سے کیا ڈیپلومیسی ہے کہ امران خان صاحب کشمیر کے اوپر کیوں وائسی نہ آئے یہ مسلم امالک پاکستان سے کیا چاہتے ہیں یہ کیوں پاکستان کے ساتھ کھڑے نہیں ہوتے کیا بائی لیٹرلی مسلم امالک کی اتنے اچھے تعلقات ہیں انڈیا کے ساتھ کہ بھئی ہم انہوں نے ہماری ساتھ نہیں دینا کیا بائی لیٹرل جو ریلیشنز ہیں وہ اوور پاور کر جائیں گے اس طرح کے ایک ملٹی لیٹرل فورم پہ یا کہ اس کے اوپر کسی قسم کی کوئی امید رکھنی چاہیے دیکھیں اس فورم عمران خان صاحب نے اور ایک جو بڑا یہاں پہ باتیں کی ہیں ایک تو انہوں نے سیدھا امریکہ کو جنہوں کہنے دینا تھا پاک گردی امریکہ گئی امریکہ انہوں کہتا جناب آپ سنسٹائز ہی نہیں ہے انسانیے کوئ کے بارے میں اور کہا یورپینز جو ہے وہ بہت اچھے ہیں چاہاں امریکہ کو بھی پاکستان نے بھلایا ہوا ہے امریکہ کا جو پوائنٹ میں ہے اور افغانستان وہ بھی آیا ہوا ہے آج اس کانفرنس میں اس نام بات جو یورپین یونین وال ہے وہ بھی آیا ہوا ہے سو پہلے تو ہم نے امریکنز کو کہا پائن تانو پتے ککھنے آپ کو انسانیے کوئی پروائی کو نہیں ہے یورپینز کو ہے وہ بیٹھے ہوا ہیں وہ تھوڑا بہت کیر کرتے ہیں اس بات پر زیاری بات ہے امریکنز کو اچھی نہیں لگے گی اور کیا امران خان صاحب کا کتنا پولیٹیکل کیپٹل ہے کہ مسلم دنیا جو ہے وہ ایک مسلمان ملک کو ریکنائز نہیں کر رہی اس کے اوپر بات ہی نہیں ہو رہی کیونکہ ماضی میں بھی ریکنائز نہیں کیا گیا تھا سو طالبان کا اتنا کوئی پولیٹیکل کیپٹل ہے وہ دنیا کے ساتھ انگیج کتنا کوئی کر رہے ہیں کہ جو ہے الٹا امران خان صاحب جو ہیں وہ طالبان کے وکیل بنے ہوئے تھے آج بھی کہ وہ جی دیکھیں وہ انسانی حقوق کا مسئلہ وہاں پہ ضرور ہے لیکن کلچر علیدہ ہے ہم ان کے کلچر کو ہم فورس نہیں کر سکتے ہمارے اپنے بھی بچے سکول نہیں جاتے ہم ان کو سٹائپنڈ دیتے ہیں پھر بھی وہ سکول نہیں آتے اس طرح کی لیجیٹیمیسی اس طرح کی جو لیورج دے رہے تھے یا اس طرح کہ ایک جیسے کہنے ایڈوکیسی کر رہے تھے غلط پوائنٹ کے اوپر بلکہ پاکستان کو پریشرائز کرنا چاہیے طالبان کو کہ وہ اپنے آپ کو چینج کریں بجائز کی کہ ہم پریشرائز کریں ان کو وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ان کی جسٹیفیکشنز دے رہے ہیں طالبان کی this is a very serious point اور میں سمجھ تا ہوں اس پہ امران خان صاحب کو پوچھا جانا چاہیے کہ سر آپ کو کیا ضرورت ہے ان کے بارے میں ان کی تسلیہیں دہنے کی کہ بھئی آپ جو ہے وہ وہ طالبان کے یہ مسائل ہیں اور ہمیں اس چیز پہ کرنا اور دوسرا یہ ہے کہ آپ نے امران خان صاحب نے ایک اور بڑا آج کام کی ہے جس کو میں بڑا کام اس سینس میں کہوں گا اسلامفوبیا کی بحث پھل چھڑ دی بھئی کیوں اسلامفوبیا کی بحث چھڑی ہے آپ نے ایک آپ یورپینز اور امریکنز کو کہہ رہے ہیں بٹھا کے کہہ رہے ہیں کہ پائن ایتھے آؤ پیسے لو ارکے گنایز کرو اور دوسرا آپ ان کو بیٹھ کے وہیں پہ کہہ رہے ہیں اور وہ یورپینز اس سے بڑے افنڈ ہوتے ہیں اسلامفوبیا پہ وہ کہتے ہیں آپ ڈیریکٹ ہیں فرانس نے میرا خیال ہے پچھلے دو سالیاں ایک سال میں ایکیس مساجد بند کر دی ہیں لیکن دو پوائنٹ ہے کہ آپ نے یورپینز کے ساتھ ڈائلوگ کرنا ہے آپ نے ان سے فیور لینی ہے آپ نے فیور بھی لینا چاہ رہے ہیں اور ان کو ڈرادم کا بھی رہے ہیں میرا خیال ہے کہ آپ اسلامفوبیا کی بحث اور بات کر سکتے ہیں لیکن it will take a lot of time ابھی مثال کے طور پہ جو انہوں نے رحمت علی العالمین authority کا جو جن کو چیئر پوائنٹ پوائنٹ کیے ڈاک صاحب کو ان کی statements بڑی controversial and towards ethnic community in پاکستان اب ذاری بات ہے وہ چلو ایک اور topic ہے لیکن عمران خان صاحب چاہتے ہیں کہ وہ پوری دنیا کے مسلم امالے کو کٹھا کریں اور جناب ہم ان کو جو ہے وہ اسلامفوبیا کے بارے میں sensitize کرے مسلم امالک کے لوگوں بھائی مسلم امالک کے لوگوں کو آپ ایک television تو بنا نہیں سکے تھے سعودیہ نے انہیں اس کی اجازت ہی نہیں دیتی ہیں ہم کس طرح ایک consensus پیدا کر پائیں گے عمران خان صاحب کی آدھی position یہ ہے کہ وہ ایک religiously motivated person ہے اس وقت جو واقعی چیزیں مذہب کے angle سے ہر چیز کو دیکھ رہے ہیں کیونکہ ان کی party یہ بھی بات کر رہی ہے کہ جو final settlement tlp کے ساتھ ہوگی وہ عمران خان دیں گے تو جو انہوں نے ذاری بات مذہب کے نام پہ وارڈ نہیں مانگنا چاہیے لیکن ابھی مذہب مذہب کرتے ہیں اور دوسرا مذہبی جماعتوں سے تعلقات بڑھا رہے ہیں تاکہ 2023 collection میں جس طرح بھی جیتوں سو یہ ہوتی ہے قربانی دینا نظریہ کے اوپر بٹ اینی ہو آپ نے اسلامفوبیا کی بات شروع کر کے دوبارہ آپ نے مشکل میں ڈال لی اپنے آپ کو بھی اور وہ جو لوگ بیٹھا ہوئے تھے وہ وہاں پہ جو سارے کے سارے لوگ notes لے رہے ہیں جس میں European American Britain French سب آئے ہوئے ہیں سو یہ ذاری بات ہے ایک determining point ہے پاکستان کے لیے اور لوگ ذاری بات ہے ایک بڑی diplomatic excise ہو رہی ہے پاکستان میں تو لوگ زیادہ عمران خان صاحب کی سرکار کو tough time نہیں دے رہے اس سلسلے میں کہ خان صاحب وہ کشمیر دے کیوں نہیں گل کر دے ٹھیک ہے تو وہ کہتے ہیں اور افغانستان میں سارے کٹھے ہوگا ہمارے پاس آگئے ہیں تو یہ جو question ہے that is very very legitimate questions اس کے لیکن اس کا کسی کے پاس کوئی جواب نہیں ہے اور نائزاری بات ہے وہ جواب دیتے ہیں میں اس کا zero significance دیکھ رہا ہوں میں تھوڑا اس کے background میں جانا چاہوں گا کہ OIC کا یہ conference نہیں ہے یہ چندہ conference ہے اس پہ آپ کو میں یہ بتانا چاہوں گا کہ ان کا صرف ایک objective آپ نے نوٹ کی ہوگا انہوں نے کہا کہ one agenda not even then recognition of Taliban government اس پہ صرف اور صرف چندے کی بات ہوگی کہ کچھ اندہ ان کو دیں اور کچھ ہمیں چندہ دیں یہ صرف بات ہوگی اب میں یہاں پہ یہ بتانا چاہوں گا کہ OIC کیا چیز کیا ہے ایک تو جنائٹڈ نیشنز میں جنائٹڈ نیشنز کے بعد مسلمانوں کی سب سے بڑی organization لیکن practically fail میں یہ یہاں یہ عرض کرنا چاہوں گا یہ وہی OIC ہے جنہوں نے سرشمہ سراج کو ڈینڈین فارن منسٹر کو بلایا وہاں پہ یہ وہی OIC ہے جنہوں نے کشمیر کو کشمیر میں آپ کا ساتھ دینے سے refuse کیا یہ وہی OIC ہے جو آج تک فلسطین کا مسئلہ حل نہیں کر سکی یہ وہی OIC ہے جنہ humanitarian اگر افغانستان پہ help کرنی نظر آ رہی ہے تو سیریا میں کیا حال ہے روہنگیاں مسلمانوں کا کیا حال ہے اگر دیکھا جائے تو پھر چائنہ میں جو دوسرے مسلمان ہیں ان کے حالات کیا ہیں تو اگر یہ مسلمانوں کے کسی مسئلے میں بھی active نہیں ہیں صرف ساؤتی propaganda machine ہے ایک تو پھر اس کا آنے کا کیا فائدہ ہے پاکستان کس موں سے آئیں گے اور ان کے participant کون ہیں وہ ہی ہیں جنہوں نے ہمارے موڈی ساتھ ساتھ سٹیٹوں نے بلوا کہ ان کو highest award دیئے جب بالکل کشمیر کا مسئلہ نہیں آتا یہ وہی گروپ ہے جو اس وقت اسرائیل کو ان کے ساتھ اس کو recognize کرنے کے لیے بیتا ہے تو ان کو یہاں پہ بلانا کیا objective حاصل ہوگا میری نظر میں تو اس کا کوئی objective نہیں ہے OIC ہم میں بتاؤں گا سعودی ریبیا ہماری امریکہ کی ایک سٹیٹ کی جگہ رکھتی ہے وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ان کی مرضی کے بغیر ہمارے پریزیڈنٹ صاحب گئے تھے پچھلی دفعہ ڈانلڈ ٹرمپ صاحب سعودی ریبیا گیا انہوں نے کہا آپ ہماری مدد کے بغیر ہماری سیکیورٹی بغیر ساتھ دن نہیں گزار سکتے ہیں ظاہرہ پھر ان کے ایجنڈے پہ چلتے ہیں یہ جب یہ ان کے ایجنڈے پہ چلتے ہیں تو پھر یہ آپ کو کیا دے سکیں گے یہ کیا آپ میرا مقصد ہے کونسی ایسی نئی بات ہو گئی ہے جس پہ وہ کہتے ہیں نا بگانی شادی میں عبداللہ دیبانہ افغانستان اصل میں در حقیقت میں یہ بتانا چاہوں گا اس وقت طالبان گورنمنٹ آلموس پاکستان کو بلیک میل کر رہی ہے وہ تحریک طالبان پاکستان کی وجہ سے وہ کہتے ہیں ہمیں پیسے لے کر دو ہمیں ریکنیز کرا ہو اس میں ریکنیشن کی بات تو نہیں ہوگی کیونکہ ون پوائنٹ ایجنڈا ہے صرف ہمینیٹیرین بیس پہ چندہ مانگنے کے لیے یہ یہ کانفرنس کا انکاد ہوا ہے اب وہ چندہ دینے والی بھی بات کے پیچھے کئی لیگل اس کے ایشیوز ہیں کہ اگر جو ان کو کہتے ہیں امریکہ کیونکہ آ رہا ہے اور آج کوریشی صاحب نے فرمایا ہے کہ ہماری بہت بڑی جیت ہوگی ہے کیونکہ امریکہ آ رہا ہے اب امریکہ اگر آتا ہے اگر ان سے یہ question کیا جاتا ہے request کی جاتی ہے کہ ہمارا 9 billion dollars جو ہے وہ release کیا جائے وہ کس طریقے سے release کرتے ہیں ان کو ایک لیگل technicality کا ایشو ہے اس میں کہ اگر وہ چندہ وہ واپس دے دیتے ہیں 9 billion dollars طالبان کو indirectly وہ طالبان کی government کو recognize کر لیں گے وہ recognize ہو جائیں گے indirectly اس کی مثال میں یہ دینا چاہوں گا کہ جب communist party نے take over کیا تھا چائنہ میں تو اس وقت ان کے funds بھی امریکہ میں موجود تھے اور جو communist party تھی وہ اس وقت بھی امریکہ کو کہتی تھی ہمارے fund release کیے جائے لیکن وہ نہیں کر سکتے تھے کیونکہ ان کو recognize کرنا پڑتا تھا اس میں یہ issue international court of justice میں گیا تھا when the china became the republican independent country i mean after communist country a huge political crisis اور اس کے ساتھ ہی پاکستان not only a political crisis political crisis تو تیہتر سال سے چل رہے ہیں لیکن اس وقت i think the pakistan is facing جس طرح آپ نے فرمایا پہلے بھی the worst economic crisis میرے خیال میں جو اس وقت economist ہے جس طرح آپ نے بتایا ابھی نئے عبدالرزاق دعوت صاحب نے بھی join کر لیا ہے اس چیز کو اور پی ٹی کے بہت سے لوگ جو indirectly they are talking to noon league اور پیوز پائیٹی they know exactly what's going on لیکن وہ کہتے ہیں جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باگ تو سارا جانے ہے دنیا ساری کو پتا ہے کہ اس وقت حالات کیا ہے خاصہ بار بار اپنی cabinet کو کہتے ہیں کہ بھار نکل کے آپ لوگوں کو بتائیں کہ this is the cheapest country مہنگائی کہا ہے مہنگائی کہا ہے اور ساری دنیا کو نظر آ رہی ہے مہنگائی کے حالات کیا ہے آپ کے ڈالر کے حالات کیا ہے جی ڈی پی گروت کیا ہے تو اس میں ان حالات میں یہ چندہ conference ہو رہی ہے دیکھیں یہ اصل میں ہماری government کو آپ کو میں یہ بتانا چاہوں گا کہ ہماری لیکن ساجد صاحب آپ کہہ رہے ہیں چندہ conference ہو رہی ہے لیکن چندہ جمع ہو جائے گا نہیں مجھے نہیں لگتا اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی آخری ٹرائی ہے یہ آلہ آس وہ اس وجہ سے یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم چندہ master ہیں چندہ collect کرنے کے کیونکہ انہوں نے جس طرح سے شاکت خانم hospital بنایا اور ان کے سارے وزیر جو تھے وہ چندہ مانگنے والے وزیر ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ شاید جس طرح ہم نے overseas پاکستانیوں کو بے بنایا ہے ان عربیوں کو بھی بنا لیں گے